اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو مائی چینل ڈی شوٹ آج ہم بنائیں گے چکن پلاؤ چکن پلاؤ کی رسپری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس نے یقین کے ساتھ کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اللہ کی حکم سے جس طرح ہم سب خیر کیسے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ بھی خیر کیسے ہوں گے تو آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزے کی پیسٹی سی لیسپلے کھراز ہو تو ہم نے چکن بلوکی تیاری کیا ہے اس طرح سے تو سب سے پہلے ہم نے لئے ہیں چاول اور چکن تقریبا میں نے چار گلاس بھر کے چاولوں کے لئے تھے اور ڈیڑھ کلو چکن دیا تو اس کے بعد ہم نے ٹو مرچے اندرک لسن کا پیسٹ بنانا ہے اندرک لسن آپ نے تقریبا تین ٹیبل سپون کے برابر پیسٹ تیار ہو جائے کتنا لے لینا آپ نے تو اس کے بعد ہم نے میڈیوم پیاز لیا تھے دو عدد وہاں سے چھ سب مرچے لیتی اور ایک چھوٹا میڈیوم پیاز لیا تھا علاق سے جس کے میں نے رنگ بنائے تھے اور تقریباً تین سے چار لیمن لیا تھے جس کے میں ہم نے سلائسز کاٹ لیا ہے تو باقی مسالہ جو اس مسالے جاتے ہیں اس میں ڈالنے ہیں وہ علاق سے ہیں یہ مسالے آپ کم زیادہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑا سا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے اپنے حساب سے مسالے لیا لیے تو آپ لوگ اپنے جاتے ہیں تو آپ اس حساب سے مسالے لیا کریں طریقہ کا یہی ہے میرے حساب سے مسالوں کی پانٹرٹی ہو ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب سے جس طرح مسالوں کو آپ اس حساب سے لی لیں تو ہم سب مسالوں کو ریڈی کر چکے ہیں اس کے بعد ہم چکن پلاؤ کے باقی پلسیجر کی طرف جائیں گے کیونکہ اس کی تیاری کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی اور مسیح ضرورت ہے تو اس کی تیاری کے لیے ہم نے سب سے پہلے کڑھائی لیے تو کڑھائی میں تقریباً ہم ایک کپ یا ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل اس میں جائے گا تو آئل کا بھی آپ اپنے خانوں میں خاص خیال رکھا کریں جس طرح کا آپ کھانا پسند کرتے ہوں آئل ڈالنے کے بعد اب ہم کڑھائی میں پیاز ڈالیں گے جو ہم نے دو میڈیم سائز کے لیے تھے اور اس کی کٹ کرنگ بھی تھا تو ان کو ہم آئل میں فائل کرنا ہے تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے کہ ان کا کلر ہمیں ido کیس طرح کا چاہیئے اور ان کو کتنا ہم نے خان نکار رکھنا ہے تو پیاز کو ہم فائل کریں گے تو اور ساتھ ساتھ دکھائیں گے کیس طرح کا ہمینے خلال چاہئے Garagic اس کے بعد ہم اچھ ارز مسیحٹل کی جائے گے تو اور اس میں ہم پانی گے چھینٹہ لگائیں گےmand MSH اس طرح کا ہمیں پیازوں کا کلر چاہیے تھا اور تاکہ ہمارے پلاو کا کلر بھی اچھا سا بنے پیازوں کا کلر نکالنے کے بعد اس میں ہم چکن کو ڈالیں گے چکن جو ہم نے تقریباً ڈیڑھ کلو لیا تھا تو اس کو ہم نے دھو کے صاف کر لیا تھا تو اس کو ہم پیازوں میں ڈالیں گے چکن کو ہم پیازوں میں پانچ منٹ کے لیے پھونیں گے اس کو آپ نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پھوننا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ٹمارٹر ادرا کلسن اور سبز مچو کا بیسٹ بنایا تھا یعنی جن کو ہم نے گرائنٹ کر لیا تھا وہ اس میں ڈالیں گے ہم نے ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ٹھوڑ دے کے لیے مزید بھوننا ہے اس کے بعد اس میں باقی مسائلیں ڈالیں گے ہم نے اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مزید بھوننا ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس کی مزید کتنی بنائی کرنی ہے تقریباً ہمیں دس سے پندر میٹ اس کی بنائی مزید کرنی ہے تو ہمیں اس کو مزید بھوننا ہے تو دس پندر میٹ کے بعد تقریباً ہمارا مسائلہ کافی بھون چکا ہے تو ہم اس کو مزید تھوڑ دیر بھوننے کے بعد اس میں ہم پانی ڈالیں گے جو ہم نے تقریباً ساتھ گلاس لیا ہے چار گلاس ہمارے چاہتا تھے اور ہم نے ساتھ گلاس پانی لیا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں پانچ چھے جو سبز میں چلیتی ہم وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً ہم عبال آنے تک ڈھپ کر رکھیں گے تو پھر ہم پانی کے عبال آنے تک بیٹ کریں گے تو ہمارے پانی کو عبال آ چکا ہے تو اس طرح ہم نے جو چار گلاس چاول لیے تھے یہ چار گلاس تھے ہمارے چاول تو ہم نے دھو کر گو دیا تھا تو اس کے اندر سے ہم نے پانی نکال دیا ہے چاولوں میں سے پانی نکالنے کے بعد چاولوں کو ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے تمام چاولوں کو کڑھائی میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور کیونکہ پانی خوشک ہونے تک اگلے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پافی حد تک پانی خوشک ہو چکا ہے ہم نے چاولوں میں سے پانی ڈرائی کرنا ہے تو ہمیں کچھ ٹائم عزیز بیٹ کرنے پڑے گا چاولوں کا پانی ڈرائی ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر لیمن جو ہم نے کٹ کے رکھتے ہیں پورٹ دیں گے اور چاولوں کو دم لگائیں گے سارے لیمن رکھنے کے بعد ہم چاولوں کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تو ہمارے چاول تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں دم پر رکھے ہوئے تو ہم اب اس کا دم کو لیں ہمارا زبادستہ چیکن پلاؤ ریڈی ہے چیکن پلاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبادست بنایا ہے اور کتنا پیارا کلر اس کا ہے چاولوں کا تو ہم اب کو اس کو مزید ہلا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا زبادست کلر ہے تو ہم اب اپنے چیکن پلاؤ کو ڈشاؤٹ کریں گے جو اب ڈیڈی ہے سیرٹ اور پائتے کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ کتنا زبادست ہمارا چیکن پلاؤ ریڈی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اس زبادست ریسپی کے ساتھ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہیں بھی لیں گے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی